جیسا کہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ ہریانہ سکشانی دیشیالہ نے آپ کے سپٹمبر میں جو ہاف یئرلی ایگزام ہوں گے اس کے لیے ڈیٹ سیٹ جاری کر دی ہے اگر آپ نے اپنی ڈیٹ سیٹ ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو لنک ڈسکرپسن میں دیا گیا ہے وہاں سے آپ اپنی ڈیٹ سیٹ کو دیکھ سکتے ہیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں سپٹمبر میں جو آپ کے ایگزام ہوں گے اس کا سلیبس بتاؤں گا کہ پیپر میں کیا کیا آئے گا اور سپٹمبر ٹیسٹ کے لیے کس سلیبس کی تیاری کرنی ہے اس ویڈیو میں کلاس نائنھ کے انگلیس سبجیکٹ کے سلیبس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ گرامر میں سے کیا آئے گا رائٹنگ سکل سے کیا آئے گا کتنی پویم آئیں گی اور بک سے کون کون سے پارٹ آئیں گے کیونکہ جو آپ کا پیپر ہے وہ ہریانہ سکسانی دیش آلے دوارہ بھیجا جائے گا اس کا مطلب ہے آپ کے ٹیچر جو ہیں آپ کا پیپر نہیں بنائیں گے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کس سلیبس کی آپ کو تیاری کرنی ہے میں آپ کو اپنے چینل پر سبھی سبجیکٹ کے سلیبس کے بارے میں بتاؤں گا ویڈیو چھے لگے تو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے پٹنگ کے اوپر کلک کر لیں تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکشن آپ کو مل جائے اب میں آپ کا سلیبس دکھاتا ہوں سب سے پہلے گرامر کے بارے میں جان لیجی کہ گرامر میں کیا کیا آئے گا سب سے پہلے نمبر پہ ہے پنکچویشن یعنی کی پنکچویشن آئیں گی اس کے بعد ہے آرٹیکل آرٹیکل آئیں گے ٹینس آئیں گے لیکن ٹینس میں اس چیز کا دھیان رکھنا ہے آپ کو پریزنٹ اینڈ پاسٹ سے ہی کوسٹن پوچھے جائیں گے یعنی کی جو ٹینس آئے گا وہ پریزنٹ سے اور پاسٹ سے ہی ہوگا فیوچر سے نہیں ہوگا اس کے بعد ہے ریپورٹنگ سپیچ یعنی کی نریشن آئے گی اس کے بعد رائٹنگ سکل سے اپلیکیشن اور لیٹر ایک اپلیکیشن آئے گا اور ایک لیٹر آئے گا ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک آپ کو کرنا ہے اس کے بعد پیراگراف آئیں گے یعنی کی کسی ایونٹ کے بارے میں آپ کو پیراگراف لکھنا ہے اس کے بعد پویم پویم جو ہے ٹوٹل آپ کی پاس پویم آئیں گی جو پہلی پویم ہے دا روڈ نوٹ ٹکن اس کے بعد سیکنڈ ہے وینڈ تیسری ہے رین آن دا روف اور تھرڈ فورتھ ہے دا لیک آئیزل آف انسفری اس کے بعد ہے ای لیجنڈ آف نورتھ لینڈ یہ جو ہیں پانچ ٹوٹل پویم آپ کے آئیں گی اس کے بعد جو آپ کی بک ہے بی ہائیو اس میں سے پانچ پارٹ آئیں گے پہلا پارٹ جو ہے دا فن دے ہیڈ اس کے بعد سیکنڈ جو چپٹر ہے آپ کا پارٹ ہے دا ساؤنڈ آف میوزک تیسرا ہے دا لیٹل گرل چوتھا ہے اے ٹرولی بیوٹی فل مائنڈ اور پانچ وہ ہے دا سنیک اینڈ دا میرر اس کے بعد جو آپ کی دوسری بک ہے مومنٹ اس میں سے جو پہلا چپٹر ہے دا لوس چائلڈ وہ آئے گا دوسرا پارٹ ہے دا ایڈوینچر آف ٹوٹو یہ بھی آئے گا اس ورندہ سٹوری ٹیلر یہ بھی آئے گا اور چوتھا پارٹ جو ہے ان دا کینڈم آف فولز تو یہ وہ سلیبس ہے جو آپ کا کلاس نائنت کا سپٹیمبر ٹیسٹ میں آئے گا